بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا حال آپ لوگے ٹھیک ہے خیر یہ سینر آفز العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فرنی فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ویکسین کی حوالت آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری افل کی طرف سے اسٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق منسٹری افل کی طرف سے بتایا گیا کہ الحمدللہ سلطنہ تفہمان کے اندر اس وقت تک کے مطابق 82 فیصد لوگوں کو ویکسین کا عمل مکمل کروا لیا گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری افل کی طرف سے بتایا گیا کہ سلطنہ تفہمان کے اندر 82 فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا ویرس کی ایک ڈوز لگ چکی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری افل کی طرف سے بتایا گیا کہ اٹھاون فیصل لوگ ایسے جن کو کرونا ویرس کی دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ از وجل بہت تیزی سے ویکسینیشن کامل جاری ہو ساری ہے تو اسی حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک اور سٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے بتاؤں منسٹری افیل کے ایک نمیندہ نے آر او پی کے ایک نمیندہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے خارجیوں کی ویکسین کے حوالے سے کہ خارجیوں کو وقتاً پا وقتاً ویکسین کا عمل مکمل کروایا جائے بہت جلد اور کمپینٹ چرائے جائے خارجیوں کے لیے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں خارجیوں کے لیے بھی اقدامات کی جائیں گے انشاءاللہ مستقبل کے اندر اور انشاءاللہ بہت جلد ایک دو مہینوں کے اندر ویکسین کا عمل جیسے کہ منسٹری افیل کی طرح سے بتایا گیا تھا کہ بارویں مہینے تک ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پورے ویکسین کا عمل مکمل ہو جائے سلطنت اف امان کے اندر تو انشاءاللہ خارجیوں سمیت انشاءاللہ سلطنت اف امان کے اندر ویکسین کا عمل مکمل کروایا جائے گا اب بات کرتے ہیں امان کے موسمیات کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق امان کے موسمیات کی طرف سے بتایا گیا کہ بہیرہ عرب کے اندر جو لوگ پریشر کا جو توفان تھا ٹریپیکل سٹروم تھا وہ اس وقت تک کے مطابق انڈیا کے اندر جا چکا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ وہ اس وقت تک کے مطابق چکر بل کھاتا ہوا انڈیا کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوئی ہے میں نے گوگل پر سرچ کیا ہے انڈیا کے دیگر حصوں کے اوپر جو کہ سمندر کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اس ٹریپیکل سٹروم کے ذریعے اور اس کے حوالے سے مزید بتایا گیا کہ اگلے دو دنوں کے اندر ہو سکتا کہ سلطنہ تفہمان کے اندر آ جائے اور اس کی وجہ سے سلطنہ تفہمان کے دیگر حصوں کے اوپر بارش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سمندری تفہمان آتا ہے تو وہ خیر و آفیس سے ہو اور خیر کی بارش ہو سلطنہ تفہمان کے ان تمام دیگر حصوں کے اوپر آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ افسوسنا خبر آئی ہے نیپال سے آپ لوگ دے سکتے اسٹیٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا گیا کہ نیپال کے ایک ڈمیسٹک جہاز کے اندر تقنیقی خرابی ہوگی اور اس کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ ستتر مسافر سوار تھے ستتر مسافروں کے اندر دو بچے شامل تھے تین شیر خوار بچے شامل تھے اور چار جہاز کے عملے کے مسافر سوار تھے کن ملاکہ ستتر مسافر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا ہے کہ بروت نگر کی طرف یہ جہاز جارہا تھا اچانک اس کے اندر تقنیقی خرابی ہوگی تو تقنیقی خرابی کی وجہ سے اس جہاز کو کھٹمنڈو ائرپورٹ کی طرف موڑ لیا گیا اور تیس منٹ تک یہ جہاز کھٹمنڈو کی فضاؤں کے اندر رہا اور الحمدللہ خیر و آفیت سے کھٹمنڈو ائرپورٹ کے پر اس کی لینڈنگ کروا لی گئی الحمدللہ اس میں کوئی جانی نقصان وغیرہ نہیں وہ کچھ انجریز وغیرہ چھوٹی موٹی ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ خیر و آفیت سے اس کو لینڈنگ کروا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام وفاظ سے تمام لوگوں کو بچائے آمین انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کچھ ایکسپو دبائی کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹvir کیقی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا گیا انشاءاللہ از و جل ہکم اکسپو دبائی ٹوانٹی ٹوانٹی یعنی شروع ہو جائے گی دبائی کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ یکم اکسپو دبائی ٹوانٹی ٹوانٹی چلے گی دبائی کے اندر اور جو لوگ خوائش مند ہیں وہ ایکسپو دبائی دیکھ سکتے ہیں ان چھ مینوں کے اندر تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے سال کرونا وائرس کے وجہ سے ایکسپو دبائی نہیں ہوئی تھی تو ایکسپو دبائی 2020 اس سال ہو رہی ہے اور جو لوگ خواہش مند ہیں وہ جا کر انشاءاللہ ایکسپو دبائی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اور ویڈیو نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں بیسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے رافظ العظیم کو دیچے اجازت اللہ حافظ